اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضاف فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن شیخ اپورا میں حضرت خانجہ بابا جی رحمت علی شاہ سرکار چشتی صابری جوتی شاہی لچپال با کمال کے سالانہ 28 میں ارس کی تین روزہ تقریبات کا سلسلہ جاری اور اس کی تقریبات میں مردین اپنی عقیدت کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے دربار شریف پر بڑی تعداد میں حاضری دینے کے لئے آ رہے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات 47 نیوز کے نمائندہ محمد شیراز سندھو کی اس ریپورٹ میں دیکھئے شیخ اپورا میں خاجہ حضرت بابا جی رحمت علی شاہ سرکار چشتی صابری جوتی شاہی لچپال با کمال کے سالانہ 28 میں اور اس کی تین روزہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اس پاک کی تقریبات میں زیر سرپرستی بابا جی غلام بابا چشتی صابری جوتی شاہی کی جانب سے آنے والے مردین کے لئے دربار شریف پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں مرہیدان اپنی عقیدت کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے دربار شریف پر بڑی تعداد میں حاضری دینے کے لئے آ رہے ہیں تین روزہ اور اس کی تقریبات میں دربار شریف پر محفل پاکہ بھی احتمام کیا جاتا ہے جبکہ دور و نزدیک سے آنے والے عقیدت مند اپنی دلی منتے مرادے پوری ہونے کے بعد دھول کی دا پر بنگڑے ڈالتے ہوئے دربار شریف پر چادر چلانے کے ساتھ ساتھ پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کرتے ہیں علی شاہ سرکار چشتی سابری جوتی شاہی لاجبال باکمال سرکار کا یہ اٹھائیس ماں سلانہ عرصے اور ہر سال ہم بہت عشق محبت اور خلوصے دل سے آتے ہیں اور ہمیں قلبی روحانیت سکون ہوتا ہے یہاں کے میں اکیلہ نہیں میرے ساتھ بہت سے لوگ میرے رشتہ دار اباؤ اجداد میرے دوست بہن بھائی ہم یہاں بہت عقیدت سے آتے ہیں اور ہمیں بہت سکون میں ہوتا ہے ہماری دلی مرادے یہاں سے پوری ہوتی ہیں بابا رحمہ شاہ سرکار تھا جوتی شاہی لاجبال باکمال سرکار تھا اٹھائیس ماں سے مبارکی جیڑا گی سیرے سر پرستے حضرت بابا جی گلام باکمال سرکار تھے ہوتا ہے حضرت سارے لوگ سارے پینپائیوں ہوتے مریدین جڑے نے ہر سال اتکتے ہو کے اپنا جائز براتہ جڑیانے وہ پوریہ کرنا ہے جیسے دلی سکون اور روحانی سکون ہر کسر سکون اصل ہوتا ہے اس کی تقریب بعد میں بابا جی گلام باکمال 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 سرکاری اسپتال کے لیے لنگر کے بھی وسیع انتظامات کیے جاتے ہیں لاہور پنجاب پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسییشن کا گزرستہ روز اجلاس سرویسز اسپتال میں ملکت ہوا جس کی صدارت زلی صدر محمد ارشاد بٹنے کی اجلاس میں لاہور کے سرکاری اسپتالوں کے درجہ چہارم ملازمین سمیت دیگر ملازمین کو جبری طریقے سے نکالے جانے اور انہیں بحال نہ کرنے کی شدید مضمت کی گئی اجلاس میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر آئندہ کا لاحامل تیہ کیا گیا اور اگلے ہفتے سے تمام سرکاری اسپتالوں کے قائدین کو اجلاس میں طلب کر دیا گیا جس میں ملازمین کے مسائل کا ایجنڈہ تیار کیا جائے گا اور زلی انتظامیہ اور حکومت سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اس حوارے سے زلی صدر محمد ارشاد بٹنے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں ملازمین کو جبری ملازمتوں سے برخواست کرنا اور دیگر مسائل حل نہ کرنا زیادتی ہے بار بار یاد دہانی اور احتیاط کے باوجود زلی انتظامیہ اور حکومت مسائل حل نہیں کر رہی اب آئندہ ہونے والے اجلاس میں مسائل پر ترجیح بنیادوں پر فوکس کیا جائے گا اجلاس میں زلی چیئرمند تنویر بٹ سدر مئو اسپتال یونٹ ابوبکر محمد عاصف لالا اسلام رفیق وسیع علی حسن آقب اشرف عمر خالد براد محمد ندیم شاہد حاجی رزاق اصغر اور دیگر شامل تھے ریجنل پولیس آفیسر بہاول لگر سادیکلی ڈوگر کا ایک روزہ دور ہے بہاول لگر ڈی پی آفیس پہنچنے پر پولیس کے چاکت چبندستے کی سلامی ڈی پی آفیس کے سبزازار میں کھولی کا چہری کائنے کا دورزلے بھر کے ایس ڈی پی اوز کے ساتھ میٹنگ ریجنل پولیس آفیسر بہاول پور سادیکلی ڈوگر کے ایک روزہ دور ہے بہاول لگر کے موقع پر ڈی پی او فیصل گلزا نے ایس پی انویسٹیگیشن فاروق انور کمیانہ اور ایس ٹی پی اوز کے ہمراہ آر پی او بہاول پور کا استقبال کیا ڈی پی او آفیس پہنچنے پر پولیس کے چاکت چھو بندستے نے سلامی دی آرپیو بہاولپور نے یادگار شہدہ پر پھولوں کے چادر چڑھائی اور شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی اور ڈی پی آفیس کے سبزہ زار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا آرپیو نے کھلی کچہری میں آئے تمام شہریوں کے مسائل کو فردن فردن سنا اور ان کے درخواسوں پر متعلق آفسران کو میریٹ پر فوری کانونی کاروائی کے احکامات جاری کرتے ہوئے ریپورٹ بھیجوانے کا حکم دیا بعد ازہ آرپیو نے بہاولپور نے زلائی پولیس آفسر فیصل گلزار کے ہمرا زلے بھر کے ایسٹی پیوز کے ساتھ کرائیم میٹنگ کی میٹنگ میں آرپیو نے کرائیم کنٹرول کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے تمام مقدمات کی پروگرس کو تفصیل انظر غور لائے گیا اور مناسب ہدایات جاری کی کیونکہ مقدمات کے فوری اندراج کو یقینی بناتے ہوئے اندر میاد یوم میرٹ پر یکسو کرے مجرمان اشتہاریوں منشیات پروشوں اور اسلحان جائز رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید بہتر کریں اور تھانے میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں کھولی کا چہریوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی کے مصطفیٰ ٹاؤن میں کھولی کا چہری کھولی کا چہری جام مسجد نمرہ مصطفیٰ ٹاؤن میں لگائی گئی کھولی کا چہری میں پولیس افسران سمیت اہل علاقہ کی کثیر تداد نیش شرکت کی ایس پی صدر نے شہریوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر سنے انصاف کی فوری یقین دہانی کروائی پولیس افسران شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی عزت و احترام سے پیش آئیں شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے دفاتر کے دروازے ہمما وقت کھولے ہیں شہریوں کو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ یا تاخیری حربی حرکس پرداشت نہیں ایس پی صدر حسن جعوید بھٹی ساہی وال زلین تزامیہ اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے سرپارستی میں نجائز تجاوزات کی بھرمار ساہی وال پاک پتن چوک نہر والا پول پاک پتن روڈ اور عارف والا پول پر نجائز تجاوزات کے انتہا نجائز تجاوزات کی وجہ سے ٹرافک ایلوانی شدید متاثر شدید گرمی کے موسم میں شہریوں کے لیے سفر کرنا عذاب بن گیا جس سے شہری شدید پریشان ساہی وال کے مظلوم شہریوں کا کمیشنر ساہی وال ڈویزن ڈپٹی کمیشنر ساہی وال سے مطالبہ کیا ہے کہ پاک پتن چوک پاک پتن روڈ اور عارف والا پول سے نجائز تجاوزات ختم کروائی جائیں اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن ساہی وال کے ہلکار جو کہ نجائز تجاوزات کے سر پر رستی کرتے ان کے خلاف قانونی کاروائی کر کے انہیں کیفیر کردار تک پہنچایا جائے انسپیکٹر جنرل اف پولیس پنجاب راو سردار علی خان کے احکامات کے روشنی میں آرپیو ساہی وال طیب حفیظ چیما کی ڈی پیو ساہی وال صادق بلوچ کے ہمرا مدرسہ جامعہ فریدیہ ساہی وال میں کھولی کا چہری کا انہیں قاد آرپیو ساہی وال نے جامعہ فریدیہ ساہی وال میں نماز جمعہ ادا کی اور نماز جمعہ کے بعد مسجد میں کھولی کا چہری کا انہیں قاد ہوا نمازیوں سے ان کے مسائل بارے پوچھا اور کہا کہ ہم آپ کے مسائل آپ کے دہلیز پر آ کر سنیں گے مسجدوں میں آئیں گے تاکہ آپ کو اپنے مسائل بتانے میں کوئی دشواری نہ ہو ہم آج سے ہر ظلی ہر علاقے میں اسی طرح سب کے پاس مسجدوں میں جائیں گے اور عوام کے مسائل سنیں گے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا کریں تاکہ ہم جرم کو جڑ سے خاتم کریں کسی بھائی کو بچے کو بزرگ کو جو بھی پوریس کے حوالے سے مسئلہ ہے آپ سب کے لئے میرے دفتر کے دروازے کھولے ہیں بینہ کسی دشواری کے مجیعہ کر بتائیں آخر میں جامعہ فریدیہ ساہی وال کے انتظامیہ کے طرف سے شکریہ اور دھیرو دھوائے دے